بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں ہونی چاہیے ہماری گاڑی گرم تو نہیں ہو گئی ہے ہماری گاڑی کا ٹیمپریچر کی سوئی یہاں پر ہے تو کیا مسئلہ ہے تو ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے سے پہلے گاڑی کے کولنگ سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے تو مختصر ہم گاڑی کے کولنگ سسٹم کو سمجھیں کے اور اس کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے سوزوکی کلٹس ای ایف آئی گاڑی کا کیونکہ سو کولنگ سسٹم سنسٹیو ہے لیکن اتنا بھی سنسٹیو نہیں ہے برحال دوسری گاڑیوں کے مقابلے میں سنسٹیو سمجھا جاتا ہے اور سنسٹیو ہے تو ہم چلتے ہیں گاڑی کے پاس اور انجن کو دیکھتے ہیں اور کولنگ سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے لیکن ٹھہریے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے لنک کو شیئر کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیف پر کلک کر دے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوزوکی کلٹس ای 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 فائی کا انجن ہے اور یہ اس کی ریزیر وارٹر یا ریزیر کولنگ بوٹل ہے یہ ریڈی ایٹر ہے آپ کے سامنے یہ اس ریڈی ایٹر کا جو ہے ان لینٹ پائپ ہے اور نیچے جو ہے شاید آپ یہاں سے دیکھ سکیں نیچے سے جو ہے آؤٹ لیٹ ہوتا ہے جو کہ انجن کے اندر جاتا ہے ریڈی ایٹر کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ آؤٹ لیٹ ہے انجن کا تو ریڈی ایٹر کے بعد یہ پیچھے اس کے فین لگا ہوا ہے اور اس طرف سے یہاں جو ہے اس کا وارٹر پمپ ہوتا ہے اور یہ جو پائپ جو ان لیٹ ہوتا ہے انجن کا جو آؤٹ لیٹ ہے ریڈی ایٹر کا یہ یہاں سے گھومتا ہوا یہاں سے آپ دیکھیں یہ 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 پائپ ہے اور یہ گھومتا ہوا نیچے سے اور وہاں سے بلاک کے اندر جاتا ہے کولی سسٹم کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کی یہ ریزیر وارٹل جو ہے وہ درست ہونی چاہیے ساف ستری ہونی چاہیے اور اس کا وارٹر لیول جو ہے وہ سٹھیک ہونا چاہیے بوٹل کی یہ جو کیپ ہے یہ درست ہونی چاہیے بلکل صحیح حالت میں ہونی چاہیے اور اس کے بعد ریڈی ایٹر جو ہے آپ کا ساف سترا ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کا زنگ نہیں ہونا چاہیے مٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جو اس کی یہ جالی ہے یہ ساف ستری ہونی چاہیے کھلی ہونی چاہیے تاکہ اس میں سے ایر جو ہے وہ بہ آسانی کراس کر سکے اور اس کے بعد یہ کیپ جو ہے یہ کولی سسٹم کا انتہائی اہم کمپوننٹ ہے اور یہ جو ہے بہترین ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو آپ کے ہوس پائپس ہیں وغیرہ کلپس وغیرہ ہیں وہ سب ٹھیک ہونے چاہیے کہیں سے کوئی لیکیج نہ ہو ریڈیٹر میں کوئی لیکیج نہ ہو آپ کا وارٹر پاپ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے جسے وارٹر باڈی بھی کہتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم کام کس طرح کرتا ہے جب گاڑی تھنڈی ہوتی ہے اور آپ میں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں تھرمو اسٹیٹ وال جو ہے وہ لگا ہوتا ہے یہاں پر جو یہ ہیڈ کے ساتھ ہوس پائپ جو ہے لگا ہوا ہے جو ریڈیٹر کا ان لیٹ ہے اور ہیڈ کا یا انجن کا آؤٹ لیٹ ہے یہاں پیچھے جو ہے وہ تھرمو اسٹیٹ لگا ہوتا ہے اور تھرمو اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ جب گاڑی تھنڈی ہوتی ہے اور سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ روک کے رکھتا ہے انجن کے پانی کو ریڈیٹر میں داخل ہونے سے یعنی اس کو علاہدہ رکھتا ہے اور بند رہتا ہے جب گاڑی اسی ڈگری سنٹی گریڈ پر پہنچ جاتی ہے گرمائش اس کی مطلوبہ جو گرمائش ہے انجن کی تقریباً اسی سنٹی گریڈ ہے جب اس پر پہنچ جاتی ہے تو گاڑی کا ٹیمپریچر کا کانٹا درمیان سے تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے اور گاڑی گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی سنٹی گریڈ درجہ حرارت گاڑی کے انجن کے لیے کا مطلوبہ درجہ حرارت ہے جو اس کے لیے ہونا چاہیے اور تھرمو سٹیٹ کا کام ہے کہ اسی سنٹی گریڈ سے درجہ حرارت کو نیچے نہ آنے دے اس کے بعد درجہ حرارت جون جون بڑھتا جاتا ہے ستانوے اٹھانوے سنٹی گریڈ پر نائنٹی سیون یا نائنٹی ایٹ سنٹی گریڈ پر جب آتا ہے تو اس کے اندر لگے ہوئے تھرمو انجن کے اندر ایک پریشر پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر لگا ہوا تھرمو سٹیٹ کھل جاتا ہے اور وہ راستہ دے دیتا ہے اس ہوز کے تھرو پانی کو ریڈی ایٹر میں آنے کے لیے اور اسی وقت جو سنسر آپ کا لگا ہوا ہوتا ہے یہاں نیچے سنسر لگا ہوا ہوتا ہے ہیٹ سنسر وہ سگنل دیتا ہے ایسیو کو کہ گاڑی کا درجہ حرارت ستانوے یا اٹھانوے ہو گیا ہے لہذا فین کو آن کیا جائے اور ایسیو جو ہے وہ فین کو آن کر دیتا ہے یہ دونوں پراسس ایک ساتھ ہی چلتے ہیں یعنی کہ پانی جو ہے تھرمو سٹیٹ نے راستہ دیا پانی کو ریڈی ایٹر میں آنے لگا ہے اور وہاں سے جو ہے فین آن ہو گیا ہے اب ریڈی ایٹر میں جو پانی آتا ہے تو اس کے اندر جو بنی ہوئی لائنیں ہیں یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ والی لائنیں ان کے اندر گھومتا ہے پانی سرکل کرتا ہے اور فین کا کام ہے کہ یہاں سے جو سامنے سے جو ہوا ہے اسے انتہی طاقت سے اور تیزی کے ساتھ اندر کی طرف کھینچتا ہے اس طرح اس سرکل سے پانی جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے تھنڈا ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بالکل یخ ہو جاتا ہے تھنڈا ہونے سے مراد ہے کہ اس کا درجہ حرارت ستانوے سے نیچے چلا جاتا ہے لیکن اسی سے اوپر ہی رہتا ہے یہ اس ڈھکن کا کام ہے کہ جب بہت زیادہ پریشر ریڈیٹر میں پیدا ہوتا ہے اس پانی کے آنے سے تو اس کے اندر موجود سپرنگ اوپر اٹھتا ہے اور یہ راستہ دیتا ہے پانی جو ہے گرم زیادہ گرم جو ہے وہ ریزرف بوٹل میں چلا جاتا ہے اور جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے اس کے اندر ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے جو سے نیچے کھینچتا ہے اور یہاں سے بوٹل سے پانی جو ہے وہ ریڈیٹر کے اندر واپس آ جاتا ہے اور ریڈیٹر دوبارہ فل ہو جاتا ہے اب ریڈیٹر کے اندر جو پانی تھنڈا ہو چکا ہے وہ اس پائپ کے ذریعے اس پائپ کے ذریعے جو ہے انجن میں جاتا ہے اور انجن کے درجہ حرارت کو کم کرتا ہے جب انجن کا درجہ حرارت معمول پر آ جاتا ہے تو ہیٹ سنسر سگنل دیتا ہے اور ای سی او فین کو بند کر دیتا ہے اسی دوران تھرمو اسٹیٹ اپنا کام کرتا ہے اور پانی کو ریڈیٹر میں آنے سے روک دیتا ہے اور پانی انجن کے اندر ہی سرکولیٹ کرتا ہے تاکہ اسی ڈگری سنٹی گریڈ درجہ حرارت برقرار رہ سکے فین جو چلتا ہے وہ تقریباً تیس سے پینتی سیکنڈ چلتا ہے یا پینتالیس سے پچاس سیکنڈ کے لیے چلتا ہے وہ موسم اور حالات پر منحصر ہے تو یہ ایک مختصر سا تعروف تھا کولنگ سسٹم کا اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو ہے گاڑی کے یہ جو پائپ ہے اور یہ بوٹل ہے اس سے درست رکھیں اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیپ کو درست رکھیں ورنہ آپ کی گاڑی بہت مسئلے کرے گی اور سمجھ میں نہیں آئے گا اور کولنٹ پاٹر گاڑی کے اندر استعمال کریں فین کو ہمیشہ آٹو رکھیں اور تھرمو اسٹیٹ کو درست رکھیں تاکہ گاڑی کے انجن کو مطلوبہ جو ہیٹ ہے مطلوبہ جو گرمائش ہے وہ ملتی رہے تو اب ہم چلتے ہیں گاڑی کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ گاڑی جب سٹارٹ ہو کر گرم ہوتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کہاں ہونا چاہیے اور کہاں پہنچتا ہے اور جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر کہاں ہوتا ہے گاڑی کو میں نے سٹارٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں کہ تیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے گاڑی چل کر آئی تھی تو تھوڑا سا تیمپریچر تھا ابھی مکمل طور پر تھنڈی نہیں ہوئی ہے لیکن اب گاڑی جون جون گرم ہوگی تو اس کا تیمپریچر جو ہے وہ اونچا ہوتا جائے گا اور جب 97 یا 98 پر پہنچے گا تو فین آن ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ آخری کہاں پہنچتا ہے تیمپریچر اور گیج جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی اس وقت سٹارٹ ہے اور انجن جو ہے اپنی مطلوبہ ہیٹ پر ہے یعنی کہ آپ کا تیمپریچر گیج جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہاف پر ہے سینٹر میں ہے یعنی کہ گرمائش والی سوئی جو ہے وہ سینٹر میں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ انتہائی غور کے ساتھ اس کو تیمپریچر گیج کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ پوری سینٹر پر نہیں ہے بلکہ ذرا سی معمولی سی نیچے ہوتی ہے اور جیسے ہی تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے تو درجہ حرارت 97-98 پر پہنچتا ہے تو یہ فین جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے ابھی اس وقت جو ہے فین آف ہے گاڑی کا انجن فین جو مین فین ہے وہ آف ہے کیونکہ 97-98 پر جو ہے 98 آخری حد ہے تو اس پر جو ہے وہ فین آن ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پر اگر آپ کی گاڑی کا ٹیمپریچر گرمی سردی اور اس کے علاوہ ایسی پر یہی رہتا ہے تو آپ کی گاڑی کا کولنگ سسٹم انجن کولنگ سسٹم بلکل ٹھیک ہے اور بلکل صحیح کام کر رہا ہے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن گاڑی ڈرائیو کرتے وقت ہمیشہ اس پر نظر رکھیں کہ ذرا بھی اگر یہ معمولی سا بھی یہاں سے اوپر یعنی سینٹر سے اوپر جائے گا سمجھیں کہ آپ کی گاڑی گرم ہونے کی طرف جا رہی ہے تو آپ فوراں گاڑی کو روک دیں کہیں اور تھنڈا کرنے کی کوشش کریں تو گاڑی کو تھنڈا کیسے کرنا ہے اگر گاڑی گرم ہو گئی ہے اسے تھنڈا کیسے کرنا ہے تو اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کلٹس کا کولنگ سسٹم کام کرتا ہے اور انیس بیس کے فرق سے تمام گاڑیوں کا کولنگ سسٹم جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے اور ٹیمپریچر گیج جو ہے وہ یہیں رہتا ہے کافی میں نے کوشش کی ہے ایکسپلین کرنے کی تاکہ آپ کو صحیح طور پر بات سمجھ میں آ سکے آپ معاملے کو صحیح طور پر سمجھ سکے کولنگ سسٹم کس طرح سے انجن کولنگ سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے اسے سمجھ سکے اور ٹیمپریچر گیج کہاں پر ہونا چاہیے گرمی سردی میں ایسی کے ساتھ یا بغیر ایسی کے اسے سمجھ سکے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات